السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امہ بعد یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر فود شدہ رشتہ داروں کو خواب میں دیکھیں تو کیا ان کے نام سے صدقہ کرنا چاہیے اور کیا یہ ماننا صحیح ہے کہ فود شدہ رشتہ دار کی اور ہماری روح آسمان پر ملتی ہیں اس لئے وہ ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں تو سلسلے واضح ہونا چاہیے کہ فود شدگان کو خواب میں دیکھنے کے سلسلے میں جو ہے اس سلسلے سے کوئی کتاب سنت میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اس وقت صدقہ کرنا چاہیے عام طور سے یہ ہے کہ جو ہے فود شدگان کے لئے دعا اور صدق و خیرات کرتے رہنا چاہیے خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کے لئے صدق و خیرات کرتے جیسے والدین ہیں تو ہے اپنے عزیزوں کے لئے دعا اور صدق و خیرات کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اس میں فراموش نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں خواب میں دیکھیں تو صدقہ کریں ایسی کوئی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد نہیں ہوئی ہے ہاں لوگ علماء کہتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھا ہے اور کسی بری حالت میں دیکھا ہے تو چونکہ دعا کرے اس کے حق میں اور اسی طرح سے جو ہے اس کو اس کے لئے صدق و خیرات کرے تو یہ علماء کے اپنی رائے ہیں بعض علماء کی اور یہ جو ہے کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ ضرور صدق و خیرات کرے اسی طرح دوسری چیز جو آپ نے یہاں دوسرا سوال ہے کہ ہماری روح آسمان پر ملتی ہیں فود شدہ رشتے دار کی اور ہماری روحیں آسمان پر ملتی ہیں اس لئے وہ ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں روحیں ملنے کا مسئلہ جو ہے اس دنیا میں روحیں نہیں آسکتی جو روحیں چلی گئیں وہ جہاں ان کا مستقر ہے اپنے مستقر پر ان الابرار الفی اللین و ان الفجار الفی سجین نیک لوگ غالہ اللین میں اور برے لوگ جو ہے سجین میں ہیں تو روحوں کے ملنے کا مسئلہ جو ہے یعنی کہ روحیں آپس میں ملتی ہیں نہیں خود جو ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کے روحیں اللہ تعالی قبض کرتا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے پانسو پنچانوے نمبر کی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے راستے میں پڑا و پڑا حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ لوگوں کو نماز میں جگائیں گے لیکن نماز میں کوئی نہ اٹھ سکا رسول پاک صلی اللہ السب سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے اور بلال سے کہا کہ بلال تم نے کہا تھا کہ میں جگاؤں گا اور تم کیا ہوا معاملہ تو کہنے لگے کہ ما القیت علی نومتن مثلها قد تو یا رسول اللہ اسی میٹھی نیر مجھے کبھی نہیں آئی تھی تو اللہ کی بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبضہ رواحکم ہی نشا وردہ علیکم ہی نشا کہ جو ہے اللہ نے جب چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا اور جب چاہا تمہاری روحوں کو لوٹا دیا تو نید میں بھی اللہ تعالی روحیں قبض کرتا ہے اور جب بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ روحوں کو لوٹا دیتا ہے لوٹا دیتا ہے تو روحیں اللہ تعالی قبض کر جیسے کہ اللہ تعالی سورہ زمر میں فرماتا ہے آیت نمبر جوہے آیت نمبر بیالس کی اندر اللہ یتوفل انفسہین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الیلی اجل مسمع ان في ذلك لآیات اللہ قومی تفکرون کہ اللہ تعالی روح قبز کرتا ہے ان کے موت اور جو اپنی نید میں نہیں مرتے جو لوگ کی روحیں قبز نہیں ہوتی تو ان سب کی روحیں اللہ قبز کرتا ہے فیمسک اللہ قضا علیہ الموت تو جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے روح کو روک لیتا ہے ویرسل الاخرہ اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتا ہے الاجل مسمع اے مقرر وقت تک کے لیے ان في ذلك لآیات اللہ قومی تفکرون بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ روحوں کے سلسلے میں زیادہ تفصیل اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے قرآن میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کیونکہ یہ غیب ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا عمر ہے تمہیں بہت کم جو ہے علم دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات ہم نہیں بیان کر سکتے جس کی تفصیل قرآن و سنت میں نہیں بیان کی گئی ہو اس کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و صحبہ وسلم